جی جی تینکیو برمچ اللہ حافظ السلام علیکم کیسے ہیں میرے دوستو خیریہ سے ہیں اور امید کرتا ہوں سبھی لوگ بغیر و آفیت ہوں گے کام کار جی ٹھیک جا رہا ہوگا سب اچھا چل رہا ہوگا آج آپ سے بڑے ذروبات ملاقات ہو رہی ہے کیونکہ ایک بڑا اہم ایشو جس پہ میں سوچ رہا تھا آپ سے دوبارہ ڈسکس کیا جائے اس پہ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں لیکن ہم لوگ اتنے بھی لوگ ہیں جو لوگ کاروباری ہیں یا ہم آہ کہہ لیں بھئی جوب کرتے ہیں یا جن کا جوب کے ساتھ کاروبار بھی ہے ہم سب لوگوں پر کچھ سیٹن لوگوں کی ریسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں ریسپونسیبیلٹیز انہ سنس آہ جن کا کھانے پینے کا خرچ جن کا کپڑے کا خرچ جیسے ہم آہ آہ آم مطلب آہ زبان میں ہم کہتے ہیں کہ جس کو آہ جس پہ آہ جو شاٹ رم ہم کی ریسپونسیبیلٹیز جیسے کی آہ خوراک لباس میڈیسن تعلیم کا خرچہ اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کا بھی ضرور پڑ گئی میڈیسن کا کوئی بیمار ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ اگر آہ کہہ لیں کہ کوئی امرجنسی بن جاتی ہے اس صورت میں یا یوٹیلٹی بیلز ہیں گھر کا رینٹ ہے کہیں آنا جانا پڑ جاتا ہے کوئی ٹرانسپوٹیشن تو یہ وہ ایکسپینسز ہیں جو مہانہ دور پہ اپنی فیملی کے لیے یا جو لوگ ہم پر ڈیپینڈنٹ ہیں ان کے لیے پی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ذمہ داریاں جہاں پر جن کے لیے ہم لوگ سب سے لے کے شام تلک ہم لوگ کو کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم پر کچھ ایسی ریسپونسیبیلٹیز بھی ہیں جو آنے والے وقت میں ہم پر آنی ہے اب ان ذمہ داریوں میں نمبر ون کیا آتا ہے وہ نمبر ون ہے بچوں کی ہائر ایڈیوکیشن ہائر ایڈیوکیشن پر میں بناؤں گا ویڈیو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہائر ایڈیوکیشن کے لیے کون سی پلاننگ ہو سکتی ہے اس پر بھی بات کروں گا بٹ اس ٹائم پر مجھے آپ سے بات کرنی ہے اس سے بھی زیادہ important issue یعنی کہ بیٹی کے لیے خاص طور پر بیٹی کے لیے کیونکہ بیٹی بہت بڑی رحمت اللہ تعالی کی اور اس کی رحمتیں آتی ہیں تو ultimately یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کی اچھی تربیت کرنا اور اچھے سے اپنی بیٹی کے لیے اس کی شادی کے لیے تمام لوازمات تیار کرنا اخراجات تیار کرنا کیونکہ جب تک وہ چھوٹی ہوتی ہے تب تک ہم اس کی تمام مخواہشات پوری کر رہے ہوتے ہیں اور جب بیٹی کی شادی کا معاملہ آتا ہے تو ہمارے سامنے دو options ہوتی ہیں کیونکہ وہ خرچہ ہوتا ہے ہزاروں میں نہیں بلکہ وہ خرچہ ہوتا ہے لاکھوں میں تو وہ لاکھوں کا جو خرچہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس دو طرح کی options آتی ہیں مطلب کوئی بھی بندہ ہے جو آج اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے پندرہ یا بیس سال بعد یا اٹھارہ سال بعد یا سترہ سال بعد جب بھی اس نے بیٹی کی شادی کرنی ہے تو جناب بیٹی کی شادی کے لیے اس کے سامنے اس کے جو اخراجات ہیں بیٹی کی شادی کے جو اخراجات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے دو طرح کی options ہوگی میں آپ کو دکھاتا ہوں ادھرہ سمجھنے کوشش کیجئے گا number one option ہوگی یہ اوٹھوٹ یہ option ہوگی یعنی آپ کرز اٹھائیں گے کیونکہ یہ ایسا خرچہ ہوگا جو ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہوگا کرز اٹھائیں گے اساسے بیچیں گے یا پھر آپ اپنے کسی بھی اساسے کو گر بھی رکھیں گے اب یہ تو تھی ان لوگوں کے لیے جو لوگ planning پر یقین ہی رکھتے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج مطلب جب وقت آئے گا تب دیکھ لیں گے تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جب وقت آتا ہے تو پھر وقت اس طرح سے آپ کو مطلب مجبور کر دیتا ہے کہ آپ کرز لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں آپ لوگ اس کے ساتھ ساتھ آپ کرزے کے ساتھ آپ لوگ اپنے کوئی اساسے بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یا پھر آپ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنے کسی ایسٹ کو گر بھی رکھیں اب کچھ سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں جیسے کہ آپ ہیں تو چونکہ آپ لوگ ہر چیز کی پہلے سے planning کرتے ہیں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں انہوں نے پہلے سے planning کی ہوتی ہے اور جب وہ planning کر چکے ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے option ہوتی ہے یہ بائزت فرض کی ادائیگی بلکل بائزت فرض کی ادائیگی کیسے ہو سکتی ہے صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ انہیں وقت سے پہلے planning کی ہوئی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اتنا سرمایہ موجود ہو کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی بہ آسانی پوری کر سکیں تو جوبلی لائیف انشورنس آپ لوگوں کو آفر کرتی ہے بیٹی کے لیے ایک بہترین ویٹ سمارٹ پلان اور اس پلان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ آپ کی بیٹی کی جو شادی کی فرض کی جو ادائیگی ہے اس میں آپ کے لیے بہت مطلب مفید ہو سکتی ہے اس کے لیے اور آپ کے لیے ایک بہت helpful ہو سکتی ہے تو آپ لوگ اگر آپ نے ابھی تک planning نہیں کی تو میرے بھائی کل کو قرض اٹھانا پڑے گا اپنے اساسے بھی بیچنے پڑ سکتے ہیں یا پھر آپ کو اپنا کوئی اساس آگیر بھی رکھنا پڑ سکتا ہے کیونکہ جب بیٹی کی شادی کا فرض سر پر پڑے گا تو ادائیگی تو آپ کو کرنی ہی ہے اور ایک بات کا یقین رکھیں کہ آپ کے علاوہ آپ کے بچوں کا کوئی responsible نہیں ہے تو آج ہی call کیجئے link میں میرا number دیا ہوئے contact کا contact کیجئے اور اپنے بچوں کے لیے آج ہی planning کیجئے خوش رہی اللہ حافظ